آد کروں گردیو کو بندن واہ گروہ مخمائیں اچاری دوئے کار جور کروں چرنا پر جاؤں صدا گر کو بلہاری کان سنیں اپنا گر کی گر مور تیان ردہ مہتاری واہ گروہ شری گروہ نانک صاحب سیوک سرن گہی درواری ڈنڈاؤت بندن انکبار سرو کا لاس امرات ڈولن تیر آخہ پربو نانک دے کر رہا تھا گیان ان جن گردیا گیان ان دیر بناس ہر کرپا تی سنت پیٹیا نانک من پرغاس مو کچھ رہے شاستر کھاٹ پنگ گرن چڑ جائے ہند لگ ہے بدرو سنے جو کال کرپا کرائے ستنام شری واہ گروہ صاحب جی بلاول محلہ پنجبہ پیتے اپ جائے پگت پربو انتر ہوئے شانت نام جبت گو وند کا بن سے پرم پرات پیتے اپ جائے پگت پربو واہ گروہ جی کا خالصہ واہ گروہ جی کی فتے پارم پویتر ساتھ گروہ گریب نواز جی دی ساجی نواز جی گروہ روک ساتھ سنگت جی ہو آپ بڑے پیار صدقار دے سہت ساتھ گروہ جی دے پاون دروار گردورہ شری بیر صاحب جی بکھے حاجری پر دے ہوئے چال رہی رجانہ دی مرجادہ دے انسار امرتوے لے گروہ مارے دے سونے پرکاش ہوئے ہن اپرانت پانچ بانیاں دانیتنے شریعہ سائی دی واردہ کیر تنہار جس امرت میں پاون گروہ بانی دی بیچار شرون کرنواز تے آپ ساتھ گروہ دے پیتر چرنہ چا حاجری پر رہے ہو تن تن صاحب شیر گروہ ارجن دیو جی مہراج جی دی پاون وانی دا بیچار آپ سرون کر دے آ رہے ہو اگلے پدیش سرون کرن لے ساتھ گروہ جی دے چرنہ نال جڑیے حجور پاہ شاہ جی بکشش کر دے ہن واہ گروہ جیو بلاول محلہ پنجبا بلاول راگ دی بانی ہے پنجبے ساتھ گروہ جی کر پالتا کر رہے ہانا پیتے اپ جائے پگت پراب جو بکاراں بلوں ڈار رکھنا کسانگت بلوں ڈار تارنا پاپ کرم بلوں ڈار تارنا کال دا پہ رکھنا پرمیشر دا منچ ڈار رکھنا اپنے بجورگاں دیئے جتنو بٹانا لگے اے منچ پہ رکھنا یہ چیزیاں ہردے نو سودھ کر دی ہیں سودھ ہردے وائح گروہ پرمیشر دی پاگتی پیدا ہندی ہے کیونکہ جڑا ملین ہردہ ہے اتھے پاگتی برگی پویتر جڑی باستو ہے وہ پرگٹ نہیں ہندی پاگتی بڑی شد ہے تے بڑی پویتر ہے شدہ ہردے وچ پاگتی دا نواز ہے سیوا دے روپ چا پاگتی پرگٹ ہندی ہے جنہ دے من وچ پاگتی ہے وہ منوانی شریر کر کے سیوا الہ پاو ہر ویلے گرین کر دے ہیں کسے سمیں بھی دیکھیا جائے وہ کسے نہ کسے سیوا دے وچ تت پر رہندے ہیں یہ سواستے حضور کے اندیجی پرمیشر دی گرودی پاگتی ہے یہ گرودے پاہ وچ پرگٹ ہندی ہے انتر ہوئے شانت جتھے پاگتی برگا پویتر تتب پیدا ہو جائے او دا ہر دا شانت ہو جاندہ ہے کیونکہ پاگت دا تے پگوان دا کوئی پید نہیں رندا پاگت پاگتی پاگتی پاگوان پاگتی جڑی ہے پاگت تے پاگوان دے درمیان اک کڑی ہے پاگوان دے نال پاگت پاس جڑندہ سادن پرمیشر دی پاگتی ہے پاگتی بچے سیوا ہے پاگتی بچے کروانی ہے پاگتی بچے پرپکار ہے پاگتی بچے تیرت شنان ہے پاگتی بچے نام ہے گیانتیان ہے پاگتی بچے سمادی دا راس ہے پاگتی دے بچے کتھا کیرتن سنن دی برتی پیدا ہندی ہے پاگتی دے بچے پرماتمن پونے دا سنکلپ پیدا ہندا ہے یہ سواس تیڑی پاگتی ہے پیدے بچے بہت وڑے گونے ہیں جیدے ہردیچ وائی گرو جیدی پرمہ پاگتی پیدا ہو جائے اس انسان ورگا دنیا تے کوئی انسان نہیں تیرت جاترہ بھی جاناں گے گرو دی پاگتی ہووے گی تاں پانی بڑا ٹھنڈا ہے سرو بڑا دہور بھی ٹھنڈا ہو جاندہ ہے کہ باستر اتار کے شنان کرنا پاگتی بھی نہ دروار سے شنان نہیں ہوئے گا پاگتی تو بھی نہ جی بچوں بایا کر ڈنوں کی دا چت کردہ ہے پاگتی بھی نہ دان بھی نہیں ہوئے گا کونڈ چونڈا ہے میں اپنا سیستے سربانس پیٹ کران پر جی دے ہر دے جو پاگتی ہے گرو دی وہ بہت بڑی کروانی کر جاندہ ہے دنیا دے لوگ ہران بھی ہندے ہیں انہ دے کرش میں دے کے کئی شنکا ودی بھی ہندے ہیں پاگت کو گوان دے پیار وچ ایسے کرتب کر جاندہ جی دی سمرتھا بھی پرمیشن نو پاگتی چی پیدا کیتی ہے ہر پرش نہیں کر ساگتا یہ سواستے پاگتی جڑی ہے یہ سارے شب گناں دی ماتا ہے ان سربان کمار نے ماتا پتا دی پاگتی کیتی ہے کتنی بڑی پدوی ان لئی نچکتہ ریشی وارے بھی ایسے لے کھائے فور پرمیاں وارے دی ماتا دی پاگتی اندھے ماتا پتا اندھے ہے اور آج کسی نے کھولیا جنگل چھ اپنے کرمانوں پوگلے پھر رہے ہیں پتر رو جنگل وچوں لکڑا لین واسطے جاندہ ہے تارم پتنی اپنے ساس سارے دی سیوہ کر دی ہے ماتا پتنوں بھی بات جان کے پتی دی بھی بڑی پاگتی ہے ایک دن اس نے پتی توں اور ساس سارے توں آگیا لئی کہ میں بھی پتی جی دے نال سیوہ سے جاوانگی آج آجت مل گئی جنگل چھ لکڑاں کٹیاں پتی دے کجھ سریر ٹلا مٹھا جان کوئی تھکان منی لٹ گئے جام راج آیا اوہ پران کٹ کے لہتو رہا سوکشم سریرنو کہ دیوی پتی ورطہ ترم دے ناتے جام راج بے مگر جا رہی ہے وہ اس نے گیا دیوی تم ساڑے مگر کیوں آ رہی ہے کہندے تو ہی میرے پتی نو لے چلے ہو کہندے یہ دی پراراود مک گئی ہے یہ نو تا جانا ہی پینا ہے ترم راجزہ حکم ہے وہ مگر تری آ رہی ہے کہندے اسی تینوں ایک بردان دنے ہیں جڑا مرجی منگلہ تم ساڑے پچھے نا تیری پرارف دھالے بکایا ہے کہند لگی چنگا میرے ساتھ سوری نو نیتر مل جن خسیا ہویا راج مل جائیں تا تھا اس تو پھر مگر تری آ رہی ہے انہی کیا بھی تینوں بچن واستے کیا سی بچن بردان دے دتا تم پھر آ رہی ہے کہند لگے مہراج کرپا کرو میرے ماتا پتا دے پتر نہیں انہنو پتر مل جائے کہند لگے ایسا ہی ہوئے گا وہ پھر مگر آ رہی ہے کہندے تم بڑی جیدہ لے ستری ہیں تینوں دو بار دان بھی دتے ہیں دو بار دان ملے ہیں تم پھر مگر آ رہی ہے کہند لگے مہراج اے تا تسیں اپنی اچھانا کرپا کیتی ہے میں تے کوئی بار منگیا نہیں دیو تے تین اسیسان زندے ہیں کہند لگے دس کہند لگے میں نو بھی پتر دی دات بخش دیو وہ کہند لگے تا ساس تو وہ پھر مگر آ رہی ہے کہندے تم بڑی ہٹھی ہیں کسے پرتا گیا تے رک دی نہیں کہندے مارا بچن تے نہیں دیتے ہے کہ تے پتر بھتی ہو پتی تا تُس ہی لے جا رہے ہیں تے پتر ہو بے گا کہ میں گج کے بلوس اے پتی ورطہ تا رمیاں پتی ورطہ اس تری نے سا سورے دے نیتر تے خسیا راج بھی منگ لیاں اپنے ماتا پتا واستے بھی پتر اپنے واستے بھی پتی بھی جندہ پرا لیاں پائے دے بھی ہم بیر لیاں جنا دے بچ ایسی پگتی ایسی شر دا ایسا پاب ہو بے حضور پگتی دے پر کرن دا ورنن کر دے ہن پہتی اپ جائے پگت پراب رہو دی پگتی رہو دی پگتی نران کار دے پہ بچ رینے نال ہردہ شد ہندہ کیونکہ پہ بچ پاپ کرم نہیں کر دا جڑا پاپ توں بچ گیا جیدہ ہردہ شد ہے نردوش ہے اس ہردے بچ پرمیشر دی پگتی پرگٹ ہو جندی ہے انتر ہوئے شانت پتے پاوت جو پگتی کر دا اس نو پگوان دی پرابتی ہو جندی ہے سمرن دی برکتنا جدوں پنجام بکاراں دی نبرتی ہو گئی اس گرمک پیارے دا انتر آتماں شانت ہو جندہ ہے اور شانتی تا اینا پنجام بکاراں نہیں پیدا کیتی ہے جس منوش دے ہردے بچ پانج بکار پیدا نہیں ہوئے وہ کدے شانت نہیں ہوئے گا یہ پانج بکار جڑے ہیں من وہ شانت کر دے ہیں تے جنہ نینہ پنجام بکاراں تے کبو پالیا ہے انہ دا ہردہ شانت ہو جندہ ہے نام جبت گو بند کا گو جو اندریان دا بند پر کاشک ماؤں پر کھاں اور ترم شاستران دو آراجی دے بارے کچھ سمجھا سمجھایا جندہ ہے ہاں جی نام جبت گو بند کا گو بند دا نام جبنے کر کے بن سے پرم پرانت پرم تے پرانتی یہ دونوں جڑے ہیں نگرت ہو جندے ہیں اور آتنوں کو درخت کٹیا ہویا دا وہ ٹھوٹ دیس رہا وہ ٹھوٹ وچھ منوچ دی پرانتی پیدا ہو گئی پرم پیدا ہویا اصلیتنوں نا سمجھن کر کے پرانتی ہوئی ہردے وچھ پوٹ دا اپا سمجھن کر کے کیونکہ جڑی کلپت وستو ہے اُدھا سواندتان تدات مناڑی ہے جیسے نے ساپ نہیں دیکھیا انہوں رسی وچھ ساپ دی پرانتی نہیں ہوئے گی ساپ دیکھیا اسی ان بچہ جڑا انہوں کدھیں رسی دے وچھ ساپ دی پرانتی نہیں ہوئی وہ ساپ نہ کھیل بھی ساگدہ تے ساپ نوں گھڑ بچھ بھی چکے پاس ساگدہ کیونکہ اُدھے اندرے پر میں ہی نہیں ہے ساپیا جیسے نے ساپ دیکھیا انہیرے وچھ پائی رسی وچھ ساپ دی پرانتی اسے انہوں ہی ہوئی جنہیں ساپ دیکھیا ہی نہیں ساپ دا نا سنیا ہی نہیں رسی وچھ ساپ دی پرانتی کیمیں ہوئے گی کیونکہ جڑا پارم میں وہ بھی سات آس رہے ہیں اپنے آپ پارم دا کوئی روپے ہی نہیں جدو ساپ دا نرنہ ہو جندہ پھر پرانتی ختم ہو جندہ انہیرے وچھ پائی رسی ساپ دی پرانتی پیدا کر رہی ہے تا جدو پرکاشنل دیکھیا ہے کہ رسی ہے جہاں ساپیا ہے ساپ تا تینکالولے وچھ آیا ہی نہیں تا جدو پرکاشنل دیکھیا ہے وہ جڑا ساپ ادیہست سی کلپت سی اور جیدی اپرانتی ہوئی سی اور جود اصلی سروپ جانن تو بعد پارم تے پرانتی دو ہندی نبرتی ہو گئی اس طرح جڑا سنساریا تینکال اساتیا ہے یہ لے وچھ بھی پرانتی ہے جدو سات باس تو آتما دا گیان ہو جائے یہ پرانتی نبرت ہو جندی ہے تے جنہاں جر سات باس تو چیتندہ گیان نہیں ہندہ چاہی گو کنہ پڑ لیکھ لائے یہ پرم بنیا رہے گا کیونکہ پرمن ورتی دی پڑھائی بکھری ہے گج کے بلو ساتنا حضور پادشاہ کر پالتا کر دے ہاں گھر پورا جس پیٹے ہاں جنہاں پورا گرو پیٹے ہاں مل گیا کیونکہ جس طرح دا کسے دی پر کرتی ہے انہاں اسے پر کرتی دے بندیاں پیار ہے انہاں ملنا چوندہ انہاں بچی ملدہ ہے انہاں جڑا بندہ عملی ہے وہ صوفیوں کو کتے بیٹھے گا جوار یہ جڑا ہے وہ جوار یہ بندے لجے گا یہ سہتران جان لینا جڑا سنت برتی دا منوچ ہے پگت برتی دا منوچ ہے گرمک برتی دا منوچ ہے وہ گرمک خانوں ٹونڈے گا بیٹھا آنگے سا سنگ ہوئے گا نام بانی دی چرچہ چلے گی پربودہ جس کرانگے نام بانی دا عویہاس کرانگے کوئی ترمگران تھا دی بیچار ہوئے گی اس دی رچیدر ہوئے گی ہاں جی گھر پورا جس پہٹے آنگے جنہوں پورا گروہ ملے آنگے کئی گری پورا گروہ نہیں ملدہ انسان چوندہ وہ ہی کچھ ہے جو پورے تو چوندہ پورا ملے آنگے گروہ مل گیا یہ سگالدہ گیاننی گروہ پورا ہے جہاں دورا جہاں سیکھ بچہ دورا پانے کئی بری گروہ پورا تھے سیکھ بچہ دورا پانے کئی بری سیکھ دے چشاردہ مہان ہندی ہے جڑا استاد ملدہ جڑی منزل تھے وہ جانا چوندہ وہ تھے پنچار نہیں سگدہ منتری ہوئے اٹھویاں کیوں ناگی لگا جائے منتر تھا ٹھوہے دا جان دا تھے پھنی اور ناگ نو کابو کیوں کرے گا بہت اوکھا ہے تانیشیر گرنان قدیب جی مہراج دنیا دا ادار کردے ہوئے ہیں سر سے نگر بے چلے گئے ہیں یہ تھے دو فقیر سن پانج سی ویسے دو نا دے مخی اور وشن دین اور شمس دین انہوں نے بہت سادن کی تا کیونکہ جڑے مسلمان فقیر ہے یہ اپنے مرشد دے ہوتے شردہ بہت بڑی رہ دے ہیں اور مرشد دے بچن دی پالنا کرنوچ کوئی ٹیل نہیں رہن دن دے بہت تکڑے ہوگے کمائی کر دے ہیں ساڑھے اندر پہلا مرشد دے مرشد آڑی پاہ بنے نہیں بندی کمائی کی کرنے ہیں گج کے حلوس جی دی بن جائے وہ پھر منزل لے جاندہ ہے کسے مقام تے پہنچ جاندہ ہے گلپا بنا بنا کے ادھے تے عمل کرن دی ہے عزیم گروہ کرنوں ایک لینڈ دین والا سودا باجی گردی دکان بنا شڑیا ہے میں پرشاد کراماں گا میرا ایک ہم ہو جائے جے نہ ہویا پھر پرشاد نہیں کرائیں گا میں اکھانڈ پارٹ کراماں میرا پھلانا کار جو ہو جائے عزیم گروہ نال دکان داری کر دیں جتھے پریمہ پگتی ہے اُتھے تا آپا پکربان کیتا جاندہ اُتھے لینڈ دین آلی گلے ہی نہیں ہوں دی جی لینڈ دین آگیا ہے اُتھے پریم کے تھی رہا اُتھا سودے گری ہو گئی پر مرشد دی یہ دوں پاپ نہ بن جاندی ہے پھر اُتھے اس طرح دا پاپ بلکل ختم ہو جاندہ ہے ان صغیر تو شام تین کنی سانگت ہوں دی ہے کاپی پن لے کے بیٹھ جو درشنی دوار بچ بڑے صدقار نہ ان جانا لینو بینتی کرو آپ جی کیڑے پر جو جن لی آئے ہو بہتی انو تو اے ہی نہیں پتا کیوں آئے ہیں دیکھا دیکھی آگیا ہے کوئی تندہ سمجھ کے آگیا ہے کہ ہیر سناڑا آگیا فلا نہ جاندہ سی بھی کوئی دیکھا دیکھی آگیا ہے صدق پرو سے آڑے برلے بندے ہیں نشکاں متانال اس طرح دی پر کریا ہے جو دوں تُسین شامنوں سارے اندھا ڈیٹا کڑوں گے میرا خیال ہزاراں تے لکھاں بچوں یہ ایک دو بیقتی بھی ایسے پیدا ہو جاند تے بہت بڑی گال ہے جو تانشیرگر نانک دیب جیدے دیدار واسطے آئے ہون گج کے گلوس پیڑ تے بہت بڑی ہے پیڑ بہت ہے مندران چو بھی بہت ہے مسیطان چو بھی بہت ہے گردواریاں بچ بھی بہت ہے جڑ پر جوجن واسطے گرجے بنائے گئے مندر مسیطان گردوارے اثارے گئے اس پر جوجن دی پراپتی والے کنے ہیں وہ تا فرہین برلے ناہی کنے پھیل پھکڑ سنسار گروانی آپ پہ نرنا دے رہی ہے پر جنہ دے اندر مرشد دا پیار ہے وہ بیقتی برلے ہیں ہونے دونوں فقیر اپنے مرشد دے دسے ہوئے بچن مطابق پورے بچ چلیہا کا ڈنواز دے گا ہے ایک جاؤں شٹانک گلاب جل نہ لکھانا تے چاڑی دن باہر نہیں نکلنا باروں جندے بجے ہونے ہیں پانچ کوٹھڑیاں آج بھی ہے تے مارے دا گردوارہ صاحب بھی ہے پنجہ کوٹھڑیاں جو بیٹھ جاندے سی جہ دن پھے باہر ہوندے سی دنیا دا بہت میلا لگ جاندہ سی آج وہ چلیہا کٹ کے باہر آئے ہیں انہاں دے درشن کرنے ہیں انہاں نے برکت پیدا کیتی ہے انہاں دی اسی سے لے کے اسیاں پڑنیاں سکھڑا پوریاں کرنیاں راج نیتک بندے جاندے اتھے پیڑ بہت ہو جندی ہے پھلانا کام کرالانگے جتھوں آپ انا کام نہیں ہندہ اتھے تھا پانچاندے ہی نہیں چاہے راج نیتک ہے چاہے گردورہ ہے کھل رات ہی پھون آیا اٹھلی توں وہ بی بی دا سرے ہی سی کہ میرا پراہن نیتنیم کرنوں ہٹ گیا میں کہو کارن کی کہندے وہ پھیل ہو گیا گج کے غلوس نیتنیم دا پاس پھیلنا کی پر جوجنیاں نیتنیم کارن دا مطلبتے مندی شدی ہر دے دی پوی ترتا گرو دا حکم مننا پر میشر نوٹی ہونا اکر تکانتا دے دوشتوں مگت ہونا کہ رب نے سا نو پیدا کی تا کھان کو ان پینن نوٹی تا منوش دے دی تھی او دا تانواد کرنا کہ او دی بانی پڑی ہے نام جا پیئے پڑھائی نڑکی پر جوجنیاں جا تو ٹیلیویزن دیہ داریاں پڑھے ہی نہیں تے ہنے بھیل ہو گئے ہیں تے گسے جب جی سا بنا ہو گئے ہیں گج کے بلوس ساڑھی حال تے ساڑھی پا بنائے ہیں ہن کھیت و جی کدی رمبہ پھڑ کے گیا ہی نہیں دیر سا متھا بھی روئی ٹے گزاں تے ہنے بول کے میں لگے تے گرو جی نے اے بھی کہا کہ اپنا پریشارت بھی کرنا پرارتھنا بھی کرنے ہیں کلی پرارتھنا کر دا رہا پریشارت کیتا ہی کوئی نہیں پھر پراپتی کمیں ہوئے گی کئی وریعہ جیہا دیکھن میں چوندہ ہے ایسے لوگ کئی ناس تک ہو جندے ہیں اسی انہا چرجی گردوارے جندے رہے ہیں سانوں منڈا نہیں ملے ہاں منڈے تا انہاں بھی ملے رہے ہیں جیڑے گردوارے نہیں ہوندے ایک آلے کو بکھرات آتے ہیں کجڑا گردوارے جانا ادھا پرجوجن کی ہے حالے تاک سانوں اے ہی سمجھ بچ نہیں آسکیا چھے تساری عمر سمجھ آوے بھی نہ گردوارے جانا ہے گرو دوارے ہوئے سو جی پائے سی ایت دوارے تو اے ہچھا ہوئے سی ملے ہچے کا ویچار آپ ورطائے سی مت کو جانا جائے اگہ پائے سی جےہے کرم کمائے تیہا ہوئے سی چلے آپ پت سے جنم سوار واجہ وائے سی مانس کیا ویچارہ تے لوک سنائے سی یہ تاک گردوارے دا پرجوجن ہے اس ہی گردوارے انہوں مڈے کڑی نال جوڑ لیا ہے گردوارے انہوں پاس فیل نہ جوڑ لیا ہے جے ہو جی ساڑی پا بنا اس ٹانگنا اس ہی جوڑ لیا ہے گردوارے انہوں جوڑنا کہ میں مند سارے بکارانوں دور کر کے نشکامتہ تار کے ہردے دی شدی دوارا پرمیشر دی پراپتی باستے جی دے لیک تارم مندر بنایے گئے گج کے بلو ساتنا مشمد حالے تاکہ سمجھ بچ نہیں آرہی پیرانے چلی صاحب کڑنا شابدی کمائی کرنی پودیاں برکت ہونے بچن صدی ہونے بچن پورے ہونے پوجا ہونے مایا پدارت پندہ رے چلنے جا جا بابا بابا ہونے انہا سادن کر کے بھی بندہ اتھے ہی کھڑ گیا گج کے بلو ساتنا مشمد مایا بے پوجا ہو بے تے میری جا 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 ہو بے تے جی دے جا کرنی اسے انہوں پلائے دتا ہوں جا تا کرنی اسے پر ماتمان دی تُم اپنی جا 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 چپا گیا تُم ہور دی جا جا پی چپا گیا جے تُم او دی جا جا کار دا تیری جا جا کار بیسے ہی ہو جانی اسی foreign جنہاں نے او دی جا 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 کار کی تی پر ماتم میں نے انہاں دی جا 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 کار ویسے ہی کروا جاندہ ہو جا 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 جگتر میں دو چے سب جیا سو پرسند پھائے کے صبح وہ پرسند ہو جاندہ جا 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 کرا جاندہ ہر منتن بس یا سوئی جا 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 کار کرے سب کوئی پر اس پاسے بندہ تردانی ہورپا سے ترپندہ انہی میند بھی کیتی چلیہ بھی کڑے فاکا بھی کٹیا خادہ پیتا بھی کوش نہیں کہہ دے متھے نہیں لگیا پورے جو بند رہا آپ نے آپ تے کنہ سنجم بویک کنٹرول کیتا اُدھا ریالٹ سیٹا کی نکڑیا سیٹا با سینویں سمجھ لیا تانی شیرگر نانک دیو سچے پاشا سب دے پلے واسطے آئے سی جتھے جیس طرح دا جگہ سو اُدھی منزل روک گئی اُدھے کوڑ گئے اُن اصلی راستہ دسیا منزل کی ہے تُو راستے کےڑے پہ گیا مارج اُدھے چل گیا فقیران دے دیرے چل گیا آپ پانتا چلے جیسے گسے ہونا اے جی اُدھے کو منداز سی کہ مارج اُدھے گئے جتھے دنی جان تو روک دی سی کوئی جگہ ایسی ہے ہی نہیں جتھے مارج نہیں گئے بیٹھا سی گجگ بلو پیر کو جانا مارا نہیں پر پیر کو جا کے ویچار کر کے کسے منزل تے کہنو اپڑاؤنا یہ گلو بکھری گرنانگ سا مکہ مدینے بھی گئے آجودیا بھی گئے مطرہ بھی گئے بندرہ بن بھی گئے بودھی یہاں دے مٹانچ بھی گئے جینی یہاں دے بھی گئے سارےوں کو گئے پانٹتاں کو بھی گئے جا کے انہوں نے چرچا کی تھی انہوں نے دسیا ہے تو اٹھا مارگ کی ہے تو اسی تُرے کے درے ہیں گجگ بلو انہوں نے یہاں تسلیم کیتا کہ ہی اپنے مارگتوں تھڑک چکے سی پٹک چکے سی تو جڑے صحیح راستے تے چل رہے سی انہوں نے مارے نے اشیر باد بھی دیتی یہ نہیں کہ سارے پٹکے ہوئے سی صحیح بھی سکے انہوں نے اشیر باداں بھی دیتی ہیں اور کرپا کیتی انہوں نے انہوں نے مارے جتے چل رہے اتھے ساتھ سنگھونا شروع ہو گیا کیونکہ مارج کو سنگتنوں اپنے والا کھچندہ ٹنگ کیسی ساتھ سنگھ بورڈ ہلے بھی گا ہے کتے بھی گا ہے آپ پانتے پالنا پہ سٹیج بہت بڑی بنی ہوئے داس پندرہ لاکھ رپیہ لگا ہوئے ڈیکوریشن پوری ہوئے اوہ سٹیج تے ساڑھا دوان لگنا پر گرنان کا پاس شہنا تو یہ ہو جی سٹیج کوئی بنائی نہیں نہ کسے انہوں کیا میرے لئے یہ ہو جی سٹیج بنائی ہو جتے گا ہے اتھے بھی گا ہے کئی بھی مسانہ چاہی بھی گا ہے ندی کنارے بھی گا ہے بوڑاں پہ پڑاں تھلے بھی گا تانتن بابا اتر سنگھ صاحب نے بھی اس طرح دے دیوان لائے گج کے بلوس یوگی کو ڈر کیسا ہوئے وہ روک برک گرہ باہر سوئے وہ جی تھے مار جی چاہے 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 یوگی لوگ ہیں مار ہے اس سے چل گیا ساسنگ شروع ہو گیا پہلا شب پڑھنا ایک آیا دو آیا داس آئے پھر بیاکیا شروع ہو جانا ہے پھر ہوڑی ہوڑی اتھے لنگر دوان چل پڑھنے کیونکہ بڑے پرشنگی کمائی ہندی ہے جتھے دیوہ والدہ پہ بکڑا پہ آ جاندے پھولو ہندے پہرے آپ پہ آ جاندے کمائی آڑے لوگ اپنی برکت نکھے چلندے جتھے ڈاکٹر بیٹھے گا مریج آپ پہ آ جانگے جتھے چنگا ٹیچر ہوئے گا بندی دنوں ٹونڈ لنڈا جڑے تارمک بیگتی ہے او پرمارتھنا جڑن واسدے پرمارتھی مہ پر کھانوں لجل اندے پہاڑاں جے بیجن کندرانج بیجن اتھے لجل اندے گروہ مارے چل گا کیرتنو ہے کتھا ہوئے سانگتا ملو راست واسدہ سانو لوڈنی لنگر چلا دیو لنگر ایک اے ہو جی چیز ہے جنہیں نہیں آنا ہوئی آ جاندہ گج کے بلوہ کتھا کیرتن دا بیرلا سنوں گا اب بیر صاحب دے حال چاہ جلیبیاں دا لنگر لادی ہے علاقے جو کوئی رہے گا ہی نہیں گج کے بلوہ ماتھاٹے کھانالی سانگتی شاید بیر صاحب کاٹان دی ہوئے پڑھارا شاکھانالی بہت ہی ہون دی ہے کیونکہ پوکھناس تک نو بھی لگ دی آس تک نو بھی لگ دی ہے مانمک نو بھی لگ دی گرمک نو بھی لگ دی ہے آنم پانیچ بھی بہت بڑی بارکت ہے جدو آنم دیوتا ہون دے سی پاگوان بیشنون دا بہت ستکار کر دے سن دیوتیاں نا کیا اسی بڑے دیوتیاں توسی دا اٹھ کے سواگت کر دیں کیا اندھے روک دنے آنم دیوتیاں نا کیا توسی کال نہیں اونا کال آئے نا اپنی کھا پی گے تریپتی ہے دیوتیاں دی دریشتی ناڑ ہون دی ہے آن دیوتا آنم لگے کتورے نچن مرا جن دیو آن دیوتا نہیں آئے کہندے توسی جیلسی کر دے سی سی روک دیتا پھر معافی منگی جب یہ نام آن کے ساد آنے کے سنگ نکاون تجے آننا ملے گپال آن میں کوشت آن وچ پر پرانے پنداریچ بڑی طاقت ہے لنگر وچ بڑی طاقت ہے بہت بڑی شکتی ہے اور پاگدی تو بینہ لنگر چلایا اب نہیں جاندہ کہوں پانٹے مانجنے آگ مورے بینا دے گاں تیار کرنی ہے لنگر تیار کرنا برطانہ کئی طرح دی دنیا مل دی ہے کوڑا فکا بھی سننا پہندہ ہر ایک نو سنتوشتوی کرنا پہندہ سب نو بڑی اور پویتر سیوہ لنگر دی ہے او ہر ایک دے پونے لے لندہ سیوہ کر کے سیوہ تو ہی کننی کترانے کوئی بھی اگتی اکھاں نوٹ کے دا دو کھینٹے بیل ساگھا پر لنگر وچ پانچ منٹ کھڑنا بہت ہو کھا سیوہ دار بانواز تے آپ پاس سربانس ہنگتاڑا پاب تے آگنا پہندہ سنبرنگر کے کئی بری ہنگتا بھی آجندی میری عواص تھا اتھے میں نو آ دریش ہویا میں اتھے پہنچ گیا دو جے سارے تھلے ایک توں ہی پہنچے ہیں تیتوں پہلا کوئی پہنچیا بھی نہیں چھاہد تیتوں بعد بھی کوئی نام پہنچے کہیں انو ایسی ہنگتا ہو جندی ہے تو ہنگتا بھی پہلا ہو جندی ہے فقیر بہت دنیا پانچے کٹھے بیٹھے روشن دین شمس دین موہیے کہ اندھے برادر ایک ہی ہویا آپ پہن پر آکنے آپ پہنے چلیہے کڑے آپ نے وہ دنیا بہت ہوندی سی آپ کو جک دینوں ہوئے ہیں آپ نے کٹڑے تھے آپ نے کوچے تھے آپ نے روجیاں دے بچ بلنگان دے دیرے بچ سونسان ہے یہ ساری لکائی ادھر کدھر جا رہی ہے ایک کہندہ میں گیا آتے ہیں نہیں سنے ہیں اتھے نانک نرمکاری آیا گج کے بلوز کمال دیا لے تین زن دو پہلا انہوں اتھے کوئی جاندہ نہیں اسی ہی لمبے سمیں تو رہ رہے ہیں آن پشاتے بیگتی نے دنیا کے میں کھچ لئی کہندے یہ ہی اسچارج ہے گج کے بلوز اسچارج بھی اسے گلدہ یہ ہی گلدہ اسچارج تار لئی ہے تین دن تو پہلا وہ کدھی تھے آیا نہیں اوڈا کدھی نہ آنی سنیا اوڈا کوئی بول والا نہیں اس علاقے بچ ان کوئی ایسا کرشمہ نہیں دکھایا پر ہرانی ایسا گلدی ساری دنیا کھچی گئی یہ کیمے ہوئے گا آپ نے چلی ہے کٹے یہ کدھر نہ جانگے آپنا دیکھئے انہوں گوشٹی کریے چارچا کریے پھر سوال رکھئے تو ان کوئی چلی سا بھی کٹے آئے اہم ہی لوگ کانو مگر لائی بھردان اور اسی یہ ساہد کی ساہد نہ کی تے بڑھ بڑھے یوہد تاپ کیتے پھر انہوں آپ پانکن وینس کرانگے جان چلے جائے پھر جان ساڑے نہ چاری دن پورج بے کے چلی سے کٹے یہ مطابق آلے آجیز یہ سگال دے ہوتے گال شروع ہو گئی حجور کیان لگے چلو چلی سائی کٹ لنے ساکھی تے لمبی ہے لو جی آپ پانچے کمرے ساڑے اے تو اٹھا کمرہ آلو ایک دانا جاندہ تے چھٹانک گلاو جلدہ مارے کندے پھر جاندہ دانہ تے گلاو جل بھی کالے پینا گج کے بلو ساتناش جڑا نرانگ کارے انہوں گلاو جل دی تے جاندی بھی لوڑنے گج کے بلو ساتناش بیٹھ گئے باہروں جندے لگایا بس یہ جیدہ نمہ پی رہایا سی نا ان داست پنجا کے تھے لے لیا پی رہا نا پھاس گیا ایدے چیرے تے بہت لالی سی روشنی سی چانگیاں کھراکا نالے پڑیا ہویا سی ان چاری دن بعد پتہ لگے گا کہ جناجہ کی دا کدھر جاندا گج کے بلو ساتناش اڑی کچھڑو ہو گئی اگے پیر باہر نکل دے تے بینڈ با جی آلے ہوں دے آج بھی تے مسلمان دے بہت کٹھے ہوئے ہو ایدہ پتہ نہیں ہندو ہے سیکھ ہے کون ہے گج کے بلو ایدی جاتی کیڑی ایدہ ترم کیڑا جی دے تے کنتو کر دے ناؤ دی کوئی جاتیا ناؤ مجبچ ہے او ساری انگلان تو پاک ہے نرانکار ہندہ یوں ہوگا جڑے نا ساری ان دو پاک ہوگئے جڑے نا شران دی جنجیر چوا جے گا نرانکار کے میں ہویا تے ساز سنگ جی بہت دنیا کٹھی ہوگئی آج تماش بھی نہیں کوئی شردہ لو بھی کوئی تماش بھی اپنے دیش چھ تماش بھی نہیں جا دی ہندی ہے ایتھے چور لوٹی جاڑا آجائے اتھے ملا رکھ جائے گا کوئی ساپ دکھون آڑا آجائے روج کھیتانج ساپ دے دے مار دے بھی ہے پر جوگی دی پٹاری دا خاص ہے گج کے بلوس آگے تانج روج دے دے روج مار دے پر جوگی آجائے بین وجادوے او ساپ شہد بشیچ ہوئے گا بڑی دنیا دا اڑ دی اتماش بین آدھا دے سے زیادہ ہے اصلیت نو سمجھنا لے بھر لے ہے بہت کٹھے ہوگا ہے جلے جندے کھولے پیران دے پنجر ہوئے ہوئے مریدانے اونا دے کچھا مچ منڈے اڑا کے تے چوک کے باہر لے آئے باہر بیٹ بشائے ہوئے سی او تے لمحے پاتے تے حضور مہاراج چونگی مار کے باہر آگائے چیرے تے لالی اگینوں بھی زیادہ پاکھ رہی ہے اہی کیا اسی ایدہ جناچہ نکلے گا انہوں ملومیں کوئی نہیں اے کوئی خاش ہے گج کے بولو اگیہ تا عام سی ہن خاش بن گیا کیونکہ او دی خسیت دیکھ لی پیرہ نے پیانے سجدہ کیتا اٹھن دی ہے مطنی مہاراج کیا لگے پیر جی چلی ہے بہت کٹے ہیں ہون بھی کٹے ہیں ہون میری پری کھا واس تے تُسھی ٹیچر بن گا اسی میرا احمدھان لین لگے اسی احمدھان لین لگا ساکڑی سکے لے رہا منجے تے پیا جی دے احمدھان لیا گیا اسی وہ انہوں دے سرو پچے وہ انہوں دے سرو پچے ہون پتا لگا پیر اسی نہیں پیر اے ہی ہے جاہر پیر جاگتگور بابا اے ہی ہے سجدے کی تے بہرہ ایک اندے پیر جی باقی گلان چھٹو پہلا بھی چلی سیکڑے ہون بھی کٹیا مانو شانتی ہے ماندھے بچوں بابا بابا کرون دی پوکھ مٹ گئی ہے ریدیاں سدیاں پیدا کرن دی پوکھ کرا مات شکتی دکھا کے پویا کرون دی مایا پدارت متھاٹ کرون دی پوکھ مٹ گئی کہندے مہرائیتا باد دی گئی ہون کرپا کر دیو کہندے اسے واسطے آئے ہیں گج کے بلوس توسی بندے دا بہت چنگے ہیں کوئی شاک نہیں دنیا دا موت آگیا ہے عبادت کر دیں پر تو اڈی دیشہ گلت ہوگی میں تو اڈی دیشہ صحی کرن واسطے آیا کہندے مہرائیتا ہون توسی آگیا دیشہ صحی ہوگی کہندے جڑے کاملی فقیر بنے سی دیکھو ادھر جرا انہی نیترانہ دیکھیا حجور نے اپنے نیتران دے کٹاکش انہ بل مارے او سمنجلتے پچا دتا جت سے کہے سانتنوں پہنچنا چاہی تھا گج کے بلوس اگے دنیا جائے جائے کار کر دی اس میں ہون پیر جائے جائے کار کر دے کہندے پائی ہون سانوں متھے نا ٹکو جنوں سارا بشب ترلو کی متھا ٹک دی اسے نوٹے سوک پرویش سوڑے اندر سارے سکھان دا پرویش ہو جاندہ دوک کوئی رندا ہی نہیں اتھے دوکی میرا ساگا او دی بیرتی آتماکار ہو جاندی ہے ان آتماکار چون بیرتی نگڑ جاندی ہے برماکار اوستہ بن جاندی ہے اتھے دوکھدہ پرویش ہوندہ ہی نہیں ایسی آتم منڈل دی اوستہ وہ برم گیان روپی چندول نو چھوٹتا ہے ایسی اوستہ مل جاندی ہے مان کی مات تیاجیہ یہ واسطہ قدوں مل دی ہے جدوں مان دی مات تیاجیہ انہرے کہہ گا میرا مان نہیں مان دا تو مان منائی جا ساری عمرین منانا بھی ہنی جی دا مان منگ ہے او نہیں کچھ پایا او نہیں کچھ جانیا مان منیا تو ہر جانیا تیرا منی نہیں منیا کہ تیرے پلے پینا کیجئے اینتہ ساری عمرین نہیں منانا امرے شاگلو حالے مان نہیں مان دا بانی پڑے آکرو مان نہیں مان دا سوچانگے چنگے کاملے بھی سوچ رہے برے کاملے کوئی نہیں سوچ دا فٹا فٹ کر دن دے کوئی سوچ دا برے کاملے پیتہ کہن دے ہنگڑپا مل جائے گا بہت بہتی ہے وہ مٹھا کر کے گھا دا باچ پا میں سوڑا بڑ گئی نکلے ادھو دا گلا کہن دا فکا پورا ماری چلو پائی حجور پاشا کہہ رہے ہن مان کی مات تیاغ گیا ہے مان دی مات دا حجور کہن دے تیاغ کر دینا کرو جڑی ہنگ تالی بدھی ہے سنیا ہے او پدیسو موڑی مات تالی بدھتاریو پتے سات گرو جی دا پابن پدیس جڑا ان سننا کریو رہا ہو جس رام دے کے گریبن واج کر پالتا کر دے ہن پائی سمرت سمرت سمریا جڑے من کر کے سمرن جوگ وائے گرو پرمیشر دا سمرن کر دے ہن سو پرک داتار او جڑا پرک ہے او دتار پرمیشر نا اپید ہو جاندہ داتیاں دا داتا پرمیشر او سپرک نو جیس نے پو پاپاں والوں اپنے اپنو رکھ لیا رہت کر لیا او دتار نو مل سگدہ تے جڑے پاپاں دی بیڑی ویچ بیٹھا ہویا وہ بیڑی نرک بل جائے گی کہ بکون ڈھال جائے گی کیوں دنیاں دی جاترہ جدر پانی روڑیا جا رہے ہیں تے سانتاں پاگتاں دی جاترہ جدر پانی ہوں دا ادھر نو چلنا پینا پاگتاں تے سہ ساریاں جوڑ کا دینا آیا جدر ہوں پانی آ رہے ہیں ادھر نو ترنا پینا کہ نہ اوکھا ہے جدر پانی روڑیا ہے جندہ ادھر تا ہاتھ پیر مارندی لوڑے ہی نہیں پانی یہ لے رہاں آپ پہ ہی پھٹا چکی جنی ہے دنیا جدر جا رہی ہے وہ روڑ بل جا رہی ہے اور بھی روڑے جا رہے ہیں نالی اور روڑیا جا رہے ہیں پر اے ہے ترمدہ مارگ اے سمارگ دے اتے جڑا مارا بیل ہے او دا گڑے نو کھچنا بہت اوکھا او دیا لطان بڑھ ہو جنی ہے وہ چاک نو کھچ نہیں ساگتا تے جڑی ماری چھاتے ہیں تھوڑے جا مینا چون لگ پندی ہے اے بیر پر شاندی جاترہ کمجور بندیاں دی جاترہ نہیں اس کر کے ہر بندہ سیکھ نہیں بان ساگتا سیکھ ہو بنوں گا جیس نو بہت بڑا بہادری اڑا پاپ بنونا پاوے گا دوے پاس اے کوئی پوچھنی پڑھتال نہیں کھلا ڈولائی کامے ہیں جو مرضی کھاؤ پیو موج لٹو بس ٹھیک ٹھاک ہے ایک ہاتھ ہوتے کر لے ایک تھلے کر لے ایک کیا ہے جے اکاش ہے جے دھرتی ہے اس کے بچارے جو منوش اے ہی نرنگکار ہیں گج کے بلوس اس طرح ہندے ٹھکٹ کے نرکتاریاں دے بھی چلی جاندے ہیں دنیا دے ملے کٹھ مٹھ بھی بہت ہندے ہیں پر اے جڑی جاترہ سکھی دی ہے اے بیر پرکھان دی جاترہ کمجور بندیاں دی جاترہ نہیں اتھے اپنی ہوند مٹا کے گروہ دے حکم آگیا دا پالن کر دیا ہویاں پھر کوئی منزل میلن بڑھ لی ہے پائی منی سنگھ بھی سوکھا ہو سکتا سی متی داس بھی بڑے ماتمتان ترسی ہندوستان وچ بند بند کٹالائے آرے پھرالائے جو مرجی کر دے بڑنا تیرے سکھے ہی ہے گج کے بلو بڑنا تیرے سکھے ہی ہے آج سکھ بڑنا بہت اکھا ہے اے نیو لائٹ دا جو گیا ہے پیشنیول دا جو گیا ہے نشے پتیاں دا جو گیا ہے بیشے بکارانا پریا ہویا جو گیا ہے اس جو گو بچ احمد یان بھی بہت ہے کوئی بیرلا سکھی دے سدانت تکھڑو گا اور جتے رند آبیدی گوشت بچ کیا ہے وہ جتے ہے جلے گرو نے سانگ برتایا کوئی بیرلا ہی رہ جو گا گج کے بلو پھر برلا ہی رہ جو گا وہ گل باندی جا رہی ہے چھانا لگ رہا چھانا لگ رہا برلا برلا ہی داواغن بہت رن جالے کوئی حریو بھوٹ رہے ہو رہی جلے داواغن چل دی ہے نا جنگل نو لگ دی ہے برلا بھوٹا رہا رہے جن دا ساڑ دن دی ہے چوڑس دن دی ہے لو دن دی ہے ایک کار جو گا دے اندر بیشے بکاران دی آگا دیاں لپٹاں بڑی دور دور جا رہی ہیں اس نے بڑے آن بڑے آن دے چیرے مورے بھی ساڑ دتے ہیں گج کے بلو کوئی روپ رنگ رہنے نہیں دیتا کہی اپنی داڑی نو کار رنگ نہ لکون دے ہیں چھے تو جامراج کہے اے حالے بڑا نہیں ہویا پہ بڑے آنو جامراج لے جاندہ ہوئے گا میں منڈا کھنڈا ہویا جامراج کہے گا ہی دی عمر حالے کھان پین دی ہے چار دن موقع ہور دے دیئے بہت پلے کھیبتے ہیں بارے بڑے ترنا پائی سب ہوں جاملے جائی ہے رے نہ بارک نہ جوب نہ نہ بردی کشبند او بیرانے بوجیے جو آئے پر ہے جامفاند جامدہ فاہا گلچ پی جانا تے پھر کیوں موں کڑا کر دا حجور پاشا کہہ رہے ہاں سمرت سمرت سمریہ جڑ من کر کے بانی شریر کر کے سمرنے جوگ واہ گرو پرمیشر اکال پرخ دا سمرن کر دے ہاں سو پرخ داتار سو پرخ داتار دا سیوہ در بنو گا کوئی کہن دا میں فلانے دا فلانے دا پر جڑا بانگ کھڑی کر کے کہہ دے میں گروہ کے بیند سنگ دا او بیرلا نکلو گا جنو دا باننا او دا پہلا پیر آریاں دے دندے تے ہے چر کھڑی دے ہوتے ہیں اوبل دی دیگ بھی انہوں مل سکتی ہے تتیتہ بھی مل سکتی ہے جبورانہ ماس بھی نوچ ہو سکتا انہوں پولی پولی سکھی چون دے ہے پر گرنانک دی سکھی ہے انہی پولینی جڑی چھیتیں پہلے پہلے کر جائے اے سکھی تھا آپ پا آپ بار کے قربان کر کے پھر کیم رکھنا لی چیز ہے اس سکھی تو لوگ باجکنی کتر آرہا ہے کیونکہ دنیا سکھ ارام ایش پرست ہو چکی ہے جن گرودہ بننا انہوں میں ساتھ یہ چیزیں جھڑنیاں پہنی ہیں پھیرے بنوں گا نہیں تو بہت اوکھا ہاستی سر جو آنکسا ہے اہرن جو سر دے مانتان آگیا راکھ کے او بھی سیو کرے تمہارے نے پریخیا کیتی نا جڑے تا پائی مہا پر شاد شگن کے انہوں پانچ پانچ موران جڑے کھیر کڑا انہوں دو دو جننے بامن سی سارے آنے مانس کھا لیا گج کے گلو تین روپے بعد ملے تے پندتائی جڑی سی شاڑ دیتی دو جہنو دو دو ملے انہوں پانچ پانچ تین روپے بعد ملے اکے کھون دے نو تین روپے آن پچھے پندتائی بیچ دیتی آج ساڑی سی کھیدہ حال کی ہے بوتل مل جائے بوتل مل جائے سب کو شروع دنے ہیں اس آڑا حال بندہ جا رہے ہیں کیونکہ گونڈیاں دا اثر تے نکل اسی بہت کر رہے ہیں گرو مارگن انتیاک کے گونڈیاں دی نکل نکلیاں دا دے سونگے ایک دو دی نکل پڑھائی چوی نکل ہر پاسے نکل ایک دو انہوں دیکھ کے پیشن وچ نکلی انہوں دیکھ کے نکلی یہ پند کلیب کھس رہے تے ہی جڑے آڑا جیون بندہ جا رہے ہیں تے مہرہ سچے پادشاہ نے کھنڈے وڑا مرش کا کے خالصہ بنایا سچے خالصہ میرو روپ ہے خاص خالصے میں ہوں کروں نواز خالصہ میرو سجن سورہ خالصہ میرو ساتگر پورا اینی کے چھوٹے بندے جڑے بڑے بی اکتی جمع بار ہے انہوں کہیں ناڑا کوئی نہیں سکھی سے دانتوں بھی چھڑی پھر دے جاد ملا ہی کچالے پہ گئے تے بیڑی بیٹھن آڑیاں دا جمع بار پر ماتمہ ہی ہیں حجور پادشاہ کہہ رہے ہاں مانتے کبھو نا بیس رہے جڑا گرو دا سیکھیا نا او دی بڑی بشیشتہ کی ہے سیکھ دی کہندے او دے منچوں کدے بھی پرمیشر دا پیارتے نامنی پولدہ انہوں ستے نو دہلو بیٹھے نو دہلو جاگ دے نو دہلو میں کاردی گال نہیں کردہ بیسے سکھی دی کردہ ہوں کاردے بابا جی اسی داس بری گرو گران صاحب لے کے سانتھیا کیتی لے کے گرو گران صاحب سچے پاچھا جی کرت دا ہر چیز دا سماحی سا دینا جدوں ستے ہونا ادھی آنکھ کھلی رہنی ایک بری چور کوڑی کھولن آگا ہے انہوں انمیلن کی رہا کہندے کیوں سمرن کاردے ہیں سوگا ہے اکھاں کھولیں ہاں سی وہ میں کھولیں ہاں رہے ہیں وہ نہیں کہہ دا باپو جاگ دا وہ پاچھے گا جی گج کے ولو دیکھو سمرن دی برکت جڑے گرمک پیارے کمائی آرے لوگ انہوں دی عواص تھا ایک بکھری بن جندی ہے پادشاہ کہندے ہنہ مانتے کبھو ناویسرا انہوں مانویچوں کدے بھی پرمیشر نہیں پول دا ہے سو پرک اپار پرک جڑا اپار پرمیشر جی دا پارا بار نینا پایا جندہ او دی بندگی کر کے او دے بچ اپید ہو جندہ ہے چرن کمل سیو رنگ لگا گرو جی دے چرن کملانا انہا پیار پایا انہا پیار پایا گرو جی دی پاگتی دا رنگ لگ گیا اچارج گردیب ایک گرو دیب بڑے اچارج ہے ان اس طرح دا سیخ پیدا کردتا او دا سیر بڑ ہو جندہ او تڑی تے راہ کے ٹھاران سیر دا کھنڈا پڑ کے پھے لڑ رہے ہیں ایک گرو گرو گوین سنگ دے سیکھ دا آتے آسے ہیں تارو سن دی کھوپری لہی ہوئی ہے اکی دن بیٹھا ہویا سیری جب جی سیب دا پاٹھ کر رہا ہے نیت نعمتوں علیہ دا اکی جب جی تاں ویسے بد جنے مرجی ہو جن کھیتی کردہ اسی لنگر چلوندہ اسی کوئی پاپنی کوئی لنگر چلوٹی کھا جائے سیرف ہے سکھانو روٹی کھڑوندہ آپ ہاتھ والا کیوں دیکھو پر ہی لہ دیتی اسے کھڑاتے آسے ہیں بوتا سنگھ تے گھر جاؤ سنگھ چوال روڑ تے کھڑے ہیں ٹیکس ہلا رہے ہیں کھان بہدروں چٹھی لہ دے ہیں کیا دیو کھانو پاپونو بوتا سنگھ کھڑوتا آنا ٹکا گڑے کھوتا کہے سنگھ بوتا راج کرے گا کھال سا کی رہنوں کوئے دونوں لڑکے شہید ہو گئے لیکن سکھی نہیں تیا کی آج جیسے ہی بہت کچھ بنا لیا بہت کچھ بنا رہے ہیں راجیاں دے محلانو بد سندر کوٹھیاں بنا لیا منیشٹرانو بد کروکری دا سمانیاں چھین شاہنو بد کرامج بیڈ سمگری پہی ہے تران تران دے پھاڑ میوے ڈرائی پھوٹ دیاں تجاریاں پر یہاں پہیاں جوسان دے ڈبے آن دے ڈبے پہی ہے کئی تران دا کباب شراب بھی ہے گئے بہت کچھ ہے پر پر میشر دا نام نہیں ملدہ گیان نہیں ملدہ تیان نہیں ملدہ یہ چیزیں کھو سکیں ہیں سکھی آڑا سا داندھوڑا جا رہے ہیں جہ دوں گریب ہوندہ سی کارچ بابا دیپ سنگ دی فوٹو ہوندی سی جہ دن دی بڑی کوٹھی بن گئی ادھرن دی ہون ایکٹریس تے ایکٹریس آنیاں تصویرانں ٹانگ دیتی ہیں گج کے بلوس انہوں بھوٹوں بھی چل گئی ہیں انہوں دوجیاں بھوٹوں آ گئی ہیں کیونکہ انہوں پیار دوئے پاسے پہ گیا پگ تیڑا پگ چلے گیا حجور پاشاہ کہندے ہن پائی اچارج گردیب گردیب بڑے اسچارج انہوں سارے کام اسچارج کی تے کلے گرنانک سیبکم میں آپ نہ آپ لڑوں نہ پھوج لڑاؤں پھے بھی چارنی لالیا تتی تبیدے بیٹھا پھر موچ انگڑاں پہ دے کی ہو رہے ہیں وہ ناندس روپ چھے چھے ماں پاس چھے اڈڈی بڑی سالتنات موچ کنگڑیاں پہ آ دیتی ہیں چھا جہان دی پھوج چار بری چڑھ کے آئی تے دند کھٹے کر کے پیج دیتی گج کے بلو ستنام شیوہ کیڑے کیڑے گرودی گالت سا وہ تا سمرہ تھے ہیں انہاں دے سکھانے نباب کپور سنگھ بندہ سنگھ بہادر جسال سنگھ رامگڑی آلو آلیا اکالی پھولا سنگھ ہری سنگھ نلوہ چھیرے پیمارہ رنجیس سنگھ شام سنگھ اٹاری بابا بیر سنگھ نرنگاوات بابا مہاراج سنگھ نرنگاوات او او کام کر کے دکھائے دنیا موچ انگڑاں پاکے سوچ رہی ہے کہ گرو گبند سنگھ دے سنگھ کے ہو جائے آج آپ پاندے ہی لئے کے ہو جائیں گج کے بلو سطنا مشیب جاکو کرپا کرو پرابا جیوے دیاب جی کرپا کر دینا کر دے ہو پاکو لاب ہو سیوہ انہاں اپنی سیوہ بے چلالم دے ہو نید ندان امرت پیا ساری نیدین ندان کھ جانے یہ برکتان نام روپی امرت پین توں کھنڈے دا امرت پین توں برکتان مل جاندی یہاں ہنا مان تان آنندہ تان بچوی تان بچوی لینے سارا آنندہ ہی چوندے ہے کوئی بھیم گھا کے کوئی ڈوڑے پی کے کوئی ککین کوئی سمیہ کلا کے کوئی بیشے بکار پو چوندے دا آنندہ ہی ہے پارو آنندہ جڑا کوڑ ہندہ ہوگی برواد ہو جاندہ اے آنندہ مل دا کمیں بول پائی نانک کبھو نا ویسرے کس میں پانتی نید ندان امرت پییا جبوں نے سمرتن پی لیا ساریاں نیدیاں ندانانو دینے وڑا جو ہے مان تان آنندہ مان چو بھی تے تان چویے ناندہ چر کھڑی بھیر رہی ہے پوگی بڑ دے آن پی بڑ دے آن تان کڑی تان چر کھڑی تان عدل تمارا تارم حیت سربارنا اے گرکہ ہے ہمارا تمبے تمبے ہو اے کوئی پڑھا تھا اے پڑھا تھا تے گرو گبند سنگ دا سنگ ہی پڑھا تھا پڑھ جے ہو بے سنگ تے دبڑو کو سڑو نہیں حجور پادشاہ کہہ رہے ہیں نانک کبھو نا ویسرہ کنا بے نانچوں کدی پر میشر نہیں پولدا ہے پرب پرمانندہ پربو جڑا پرمانندہ سروپ ہے دنیا پدار تھا چون مایا چون بیشے پو گان چون اناندلہ جرہی ہے جڑا گرو دا سیکھ ہے پارمانندہ دا سروپ تانشیر گرنانک دیو دے چرن انہ دا تیان پگتی کر کے اناندلوں پراپت کر دا انہ کی فرق ہے سیکھ دا دی دنیا دا سو مارے سچے پاہشاہ جی نے بڑی مہان بکشش اور کرپالتہ پائی کی تی ہے سو پربندکان دا سنگت اور سیوہ دار سارے اندھائی پائی تانواد ہے مارے سچے پاہشاہ پنے دروں کروں نامدان سکھیدان پروسا تاندرستی بکشن پاپڑیاں پاہشاہ آڑ بان سچاوہ سن کے گرمنترڈا چتار نانک دوکھنا تھیوہی اپنے چرناندہ پیار پگتی بکشن پلانچو کاندی کھمہ وائے گر جی کا خالصہ وائے گر جی کی فتح